بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ میں ہوں عاصف خان اور آج آپ سے پاکستانی عبام سے خاص طور سے باورپور کی عبام سے بہت ناراض ہونا بہت افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ سمی اللہ صاحب جو ہاکی کے لیجنڈ ہیں ان کی ان کا مجسمہ لگایا کنٹورنمنٹ بورڈ نے اور آپ اس کی ہاکی اٹھا کے لے گئے آپ وہاں سے وہ گیند اٹھا کے لے گئے آپ سے مراد پتہ آپ میں سے کوئی ہوگا یا یوں کہہ لیجے ہم میں سے کوئی ہوگا جس کو یہ شرم نہیں ہے کہ وہ ہاکی سٹک سے اس کا کیا مقصد پورا ہو جائے گا ہاکی سٹک سے تو مجھے نہیں پتا کیا مقصد پورا ہوگا وہ گیند ہاکی کی اس کو کیا خوشی دے رہی ہے اس کے گھر میں پڑی ہوئی یا اس نے کتنے پیسوں میں وہ بیج دی ہوگی کچھ اکل کچھ شعور کچھ شرم شرم کی جائے تو بہتر ہوگا پہلے سمی اللہ صاحب کا پیغام سنیے اس حرکت پہ آپ کی جو انہوں نے دیا ہے کتنا وہ شریف النفس آدمی ہے کتنے پولائٹلی وہ بات کر رہا ہے کہ واپس رکھ جاؤ بھائی سر پہلے بات تو سنیں ان کی مجھے آج شوشل میڈیا کے طرح پتہ چلا کہ پہلے گیند غائب ہوئی پھر ہوگسٹک غائب ہوئی اور پھر لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں میں اپنے دوستوں پرستاروں اور جتنے بھی میرے خیر خواہ ہیں بہاول پر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کینٹونمنٹ بورڈ بہاول پر نے یہ بجسمہ آنر کرنے کے لئے لگایا ہے اور یہ چند دن کی بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کسی پارک میں منتقل کر دیں گے میں ان دوستوں سے خیر خواہوں سے محبت کرنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ جو گیند اور ہوکی سٹک وہ واپس رکھ جائیں اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے جو میں نے کیا مجھے سے اور کافی سارے لوگوں نے آرٹسٹ ہیں ایکٹرز ہیں اور عدیب ہیں جنہوں نے ملک و قوم کا نام روشن کیا ان کے لیے یہ ایک آنر کیا اور میں کینٹونمنٹ بہاول پر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ایک اچھے کام ٹرس کے ساتھ اس کو لگایا تو میں بالکل مائن نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالی میرے دوستوں بھائیوں چھوٹے بھائیوں کو اور مجھے ہدایت دے کہ میں اس قسم کی حرکتیں نہ کروں اور پاکستان کے لیے جس کسی نے بھی کیا اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا اور کروں گا بہت شکریہ تو یہ مقام آگیا ہے اور اس قوم کو چاہیے حکمران ایواندار تو خدا بھی کہتا ہے اور مذہب کا بھی پیغام یہ کہ جیسے آپ ہو ویسے حکمران ہوں گے آپ کے تو انتہائی شرمناک حرکت کی ہے انتہائی نیچ حرکت کی ہے اور وہ گیند وہ ہاکی سٹیک واپس رکھ جاؤ بھائی خاموشی سے واپس رکھ جاؤ تو ہی آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا سب کے لیے اچھا ہوگا برحال یہ فری ہٹ کا یہ دکھ بھر ہے اپیسوٹ میں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اس قوم کو عقل آئے اس قوم کو شعور آئے کیونکہ جس قوم میں شعور ہوتا ہے وہ ہی غیور بھی کہلاتی ہے وہ ہی وہ طرحنے پڑھنے اور گانے سے نہیں ہوتا جس میں جس میں شرم ہے اور حیاء ہے آپ بھی سوچئے ذرا کچھ مجھے اجازت خدا حافظ